تو دوستو سپر اسٹار اکشے کمار جو کی پہلی بار انڈین سینیما کے سب سے شاندار ڈائریکٹر آنند ایل رائے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنی فلم اترنگی رے کے شوٹنگ کمپلیٹ کرنے والے ہیں دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ اس فلم سے جڑی ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے جو کی یہ ہے کہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ لکھ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی میں اس فلم کی شٹار کاشٹ اور اس فلم کے ٹیزر کو لے کر بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی سپر اسٹار اکشے کمار، دنوش اور سارا علی خان کی اس فلم کا انتظار بے سب رسے کر رہے ہیں تو تو چلے شروعات کرتے ہیں تو دوستو بولیوٹ کے کھلاڑی بھائیا اکشے کمار ایک بار پھر سے ایک بڑی فلم لے کر آپ سبھی کے سامنے آ چکے ہیں جسے کی فیملی آڈیانس اور سبھی یوتھ پسند کرنے والی ہے یہ ایک لاؤ رومینٹک ڈراما فلم ہوگی جس میں سپر اسٹار اکشے کمار ایک لور بوئی کا کردار نبھانے والے ہیں بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کا پلوٹ لکھ کیا گیا ہے جس میں بتا گیا ہے کہ اکشے کمار سر اس فلم میں سارا علی خان کے ساتھ لاؤ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ بلکل کیر فری بندہ رہتا ہے دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ کل ہی اس فلم کی شوٹنگ سے اکشے کمار سر اور سارا علی خان کی کئی ساری فوٹوز کو لکھ کیا گیا تھا جس میں سپر اسٹار اکشے کمار سہا جہاں والے لوگ میں کافی اچھے لگ رہے تھے اور سارا علی خان کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے اس فلم کی شوٹنگ فیلحال میں اب یہ آگرہ میں چل رہی ہے اور دوستو آنے والے دس یا پن رہی دنوں میں اس فلم کی شوٹنگ کو کمپلٹ کر دیا جائے گا اس کے لئے دوستو اس فلم میں سارا علی خان کے ہزبینڈ کا رول دنوش پلے کرنے والے ہیں جو کہ انڈین سینیما کی کافی ٹیلنٹیڈ ایکٹر ہے اور حال ہی میں دوستو یہ ہالیوٹ کے ایک بڑی فلم کے لیے بھی سائن کیے گئے ہیں بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو ویلنٹین ڈے یعنی کی چودہ فروری کے دن انڈین سینیما گھروں میں لگایا جائے گا جس کا ڈائرشن کرنے والے ہیں آنے نیل رائے اور اس فلم کا میوزک دیا ہے آسکر وینار اے آر رحمان سر نے دوستو بتا دے آپ کو کہ اس فلم کی شوٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے اور سپرشٹار اکشے کمار اور سارا علی خان کے کئی سارے فوٹوز اور ویڈیوز لگ بھی کیے گئے تھے اس فلم کی شوٹنگ دوستو جلدہ ہی ختم ہوگی اور جنوری کے مہینے میں آپ کو اس فلم کا ایک شاندار اور دھماکے دار ٹیزر بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ اس فلم کو چودہ فرورے کے دن تمیل میں اور ہندی میں ریلیس کیا جانا ہے جسے کہ انڈین باکس آفیس پر ساڑھے تین سا چار ہزار سکرینز ملے گی اور یہ فلم اپنے پہلے ہی دن لگ بک پہتیس سا چالیس کروڑ روپے کے آپننگ ضرور لے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو سپرشٹار اکشوی کمار کی یہ فلم انڈین باکس آفیس پر کیا کمال کرے گی اور کیا سارا علی خان اور دنوش کے ساتھ ان کی یہ پہلی فلم انڈین باکس آفیس پر آڈینس کو پسند آئے گیا نہیں ہمیں اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا دھنیواز جے ہین جے بھارت